عمران خان کو ٹارگٹ کر کر اسیسینیٹ کرنے کی کوشش کی گئی ہے عمران خان اس قاتلانہ حملے میں بال بال بچے اللہ تعالیٰ کا جترہ شکر ادا کرے وہ کم ہے بیتل بھائی بتائیے گا ہاتھ آپ کی طبیعت کیسی ہے بسم اللہ خموش خموش ہو جائیں بھائی خموش ہو جائیں نرہ بسم اللہ رب بھائی بس 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 بچی کو پیچھے کرتے بچی اس رش پہ بچی کا فیال رکھے اس کو رش سے پیچھے کریں گے بھائی جان اگر آپ کیمرے سے پیچھے نہیں ہوگے وہ کیسے بات کریں گے آپ ہمارے لوگ ہیں بھائی جان پیچھے ہو جائے کیمرے سے ان کو بات کرنے دیں بچھو 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 بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ کا جترہ شکر ادا کرے وہ کم ہے آمین آمین یہ قاتلانہ حملہ عمران خان پر ہوا ہے عمران خان کو ٹارگٹ کر کر اسیسینیٹ کرنے کی کوشش کی گئی ہے اور جسے اللہ رکھے اسے کون چکھے اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ کا کرم اللہ تعالیٰ کا جتنا بھی شکر ادا کرے وہ کم ہے کہ عمران خان اس قاتلانہ حملے میں بال بال بچے اور جو ہمارے ساتھی زخمی ہیں اللہ تعالیٰ انہیں صحت اطاف فرمائے عمران خان صاحب سمیت آمین اور جو ہمارے ایک ساتھی شہید ہوں ہیں اس میں اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں عالی مقام اطاف فرمائے آمین اور ان کے خاندان والوں کو ان کے چہنے والوں کو ان کے بچوں کو سبر جمیل اطاف فرمائے آمین اور یہ عمران خان صاحب کی یہ اپنی ذات کے لیے عمران خان صاحب نہیں کر رہے اس قوم کے لیے کر رہے ہیں ابھی عمران خان صاحب سے ملاقات ہوئی ہے ان کا جو آپریشن ہوا ہے الحمدللہ اس کے بعد وہ بلکل ٹھیک ٹھاک ہے یہ پوری قوم کے لیے صحت میں ہیں عمران خان صاحب صحت بند ہیں اور عمران خان صاحب نے کل ایک میٹنگ بھی رکھ لی تو یہ قوم کے لیے کہ آپ بفکر رہے ہیں عمران خان صاحب کا میسج ہے کہ وہ آخری سانس تک اس ملک کے لیے اپنی جدو جہاں جاری رہے ہیں ہماری جو جہاد ہے یہ جاری رہے گی پوری قوم پورا من طور پر اپنے محبوب لیڈر عمران خان کے لیے باہر نکل رہی ہے نہ صرف پاکستان میں بلکہ پاکستان سے باہر جو پاکستانی ہے وہ بھی باہر نکل رہے ہیں پروٹیسٹ کر رہے ہیں کہ قاتلوں کو انصاف کے کٹیرے میں کھڑا کیا جائے انشاءاللہ اور جب تک ہم حقیقی آزادی حاصل نہیں کر لیتے ہم سب بھی اور پوری قوم اس جدو جہاد میں بڑھ چڑھ کر اپنا حصہ ڈالے گی انشاءاللہ اب اب یہ تحریک اور شکل اختیار کر جائے گی کیونکہ ہمارے محبوب لیڈر ہمارے لیڈر پر قاتلانہ حملہ کیا گیا ہے اس خطشے کا اضحان عمران خان صاحب کر چکے تھے اور ایک سیکنٹ میں آپ کو یہاں پہ ایک سیکن خاموشی خاموشی پہلے بات ہو جائے اللہ پر بات سنے بات سنے جب جب ایک انسان اس پہ عقیدہ رکھتا ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ جو انسان ایمان لے آتا ہے اللہ اس کے خوف دور کر دیتا ہے نہ ہم درتے ہیں نہ ڈریں گے نہ جھکتے ہیں نہ جھکیں گے انشاءاللہ ہم ایک ایک اللہ کو سجدہ کرتے ہیں اور ہم اللہ کے علاوہ کسی کے سامنے نہیں جھکیں گے انشاءاللہ اور تمام پاکستانی پوری قوم جو ہے وہ اپنے لیڈر عمران خان کے ساتھ کھڑی ہے جو باکستانی میں تو ٹریٹمنٹ پہ تھا اور آپ سب کو یہ بے گانا ہے کہ گھر جو ہے موسیقا